مرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان حائد رہن والا ہے تو ہم پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے جنرل زیاؤلحق کا دور حکومت جنرل زیاؤلحق فوج کے سربراہ نے پانچ جلائی انیس سو ستر کو ملک میں مارشاللہ لگا دیا انیس سو اکاسی میں زیاؤلحق نے ایک نامزد مجلس سے شورا بنائی جو انیس سو پچاسی تک قاہم رہی وزیر آتم ظلفکار علی بھٹو نے جنرل زیاؤلحق کو چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے پر ترقی دی تھی کیونکہ مشرقی پاکستان کے بننے کے بعد مغربی پاکستان جو ہے صرف پاکستان رہ گیا یہاں پہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنائی تو پانچ جلائی انیس سو ستر کو زیاؤلحق نے بھٹو کی حکومت کو برطرف کر کے مارشاللہ لگا دیا اور اس کے بعد حکومت کرنے کے بعد جنرل زیاؤلحق جو ہیں وہ تیارے کے ایک حادثے میں ان کی موت واقعہ ہوگی جنرل زیاؤلحق کے بننے کے بعد غلام اسحاق خان صدر پاکستان بن گئے جو غلام اسحاق خانہ یہ مختلف عوضوں پہ پہلے قائم رہے یہ بیوروکریٹ تھے تو اب اس کے بعد جو ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں دو دفعہ پاکستان کی وزیراعظم منتخب ہوئی یہ مسلم دنیا کی پہلی خراتون وزیراعظم تھی جو انیس سو اٹھاسی کو منتخب ہوئی اور پاکستان بیپلز پارٹی کی چیئر پرسن تھی انیس سو اٹھاسی سے انیس سو نوے اور انیس سو تریانوے سے انیس سو چینوے تک دورے حکومت میں رہی انیس سو نوے میں غلام حساق خان نے محترمہ بینظیر کی منتخب حکومت کو ختم کر کے دوبارہ انتخابات کا اعلان کی اور مصطفیٰ جتوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے نائنٹین نائنٹی تھری کے انتخابات کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو دوبارہ ملک کی وزیراعظم منتخب ہوئی اور انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد فاروق لغاری کو صدر پاکستان بنایا لیکن کرپشن کو بنیاد بنا کر پانچ نومبر نائنٹین نائنٹی سکس کو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی گی اور یہ فاروق لغاری صاحب کے ہاتھوں ہوا پھر پاکستان پیپس پارڈی کی چیئر پرسن انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آئی لیکن ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ لیاقت باغراول پنڈی میں قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئیں تو پیارے بچوں ہم پاسٹ کو اس لیے جانتے ہیں کہ ہم فیوچر میں وہ غلطیاں نہ کریں لیکن ہمارے ملک میں کرپشن اور باد بنوانی اور اکربہ پر ویری بہت ہے ہم نے اسلام تو دور قائد عظم کی باتوں کو پہ بھی عمل کرنا چھوڑ دیا ہے قائد عظم نے کہا تھا کہ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہے قوم کے کہ میں وزیروں کو چائے اور پانی پلاؤں اپنے گھر سے پی کے آئے اور گھر سے پی کے جائیں اور پھر یہ کہ ایک اسلام ہے جو ہمارے اندر سے تفرقہ بازی ختم کر سکتا ہے ہم کچھ بھی ہوں سندھی پٹھان یا پنجابی پاکستان کے کسی علاقے میں بھی پیدا ہوں لیکن ہمیں اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو تب ہی ہم متحید رہ سکتے ہیں اور آج پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھولا ہوا سبق یاد کریں پیارے بچوں آپ جو جو میری بات سن رہے ہیں قرآن کو ترجمہ سے پڑھنے کی عادت ڈالیں نبی ٹیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں اور ان پر عمل کریں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا